اسلام علیکم آج ہمارا چھتا روزہ ہے اور آج جو میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز لوگ بولتے ہیں کہ رمضان میں ایکسرسائز کیسے کریں گے ہمارے اگر ہم کہیں گے تو ہمارے پیاس لگے گی ڈی ہائیڈریشن ہوگا اور پانی نکل جائے گا تو یہ بات کسی حد تک صحیح ہے اور صحیح نہیں بھی ہے میں اس پر ابھی بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں گے کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ رمضان میں عام طور پر آپ موو نہیں کرتے آپ زیادہ تر جہنا جب افتاری کیا تو بیٹھ جاتے ہیں شام کو کھانا کھاتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں تراوی کی بات بھی آپ جو ہے مطلب ایسا کوئی مومنٹ آپ کی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے جو ہے یہ کھانا جو ہے اس کو حضم کرنے کا آپ کا موقع ملے تو جب آپ موو نہیں کرتے تو آپ کا میٹیبلزم لو ہو جاتے ہیں میٹیبلزم جو ہے وہ قوت ہے باڈی کے اندر وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر غزہ کی حضم کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور پھر ٹاکسنز نکالنے کی طاقت ہوتی ہے عام آدمی جو ایکسسائز نہیں کرتا جو موو نہیں کرتا اپنے باڈی کی موومنٹ پروپر نہیں رکھتا وہ شخص جو ہے اس کی میٹیبلزم لو ہو جاتے ہیں اور اس میٹیبلزم لو ہونے کی وجہ سے اس کے جسم کے اندر ٹاکسنز جمع ہوتی ہیں اور اس کے جسم کے اندر فیٹز جمع ہوتی ہیں مثال کے طور پہ آپ ان دنوں میں روٹی کھا رہے ہوں گے چاول کھا رہے ہوں گے اور یہ کاربو ہائیڈریٹس ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو ہیں وہ باڈی کیا فیول ہے باڈی کے لیے پیٹرول کا کام کرتا ہے لیکن پیٹرول کس چیز کے لیے آپ کو محنت کرنے کے لیے تو آپ جب ایک روٹی کھاتے ہیں وہ ایک سو بیس کیلوری کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک روٹی کھائی آپ کے ایک بیس کیلوری کے برابر آپ نے فوڈ لے لیا اور یقین کریں ایک سو بیس کیلوری کو جلانے کے لیے آپ کو کم سے کم آدھا گھنٹہ واک کرنا چاہیے اب آپ نے اگر دو روٹی کھائے دس پکڑے کھا لیا آئل کے ساتھ تو آپ سوچیں کہ آپ کے اندر کتنے کیلوریز آ گئیں اب وہ جو کیلوریز آپ جمع کر رہے ہیں وہ اگر آپ نہیں نکال رہے ہیں تو آپ کا جو ہے وہ باڈی میں فیٹ بن رہے ہیں اور فیٹ بن کے وہ پلس آپ کے اندر ویسٹ جمع ہو رہی ہے اور جبکہ ہمارا روزے میں ٹارگیٹ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم سے ٹاکسنز نکالیں فالدو جتنی چیزیں وہ سب کو باہر نکال دیں باڈی کے اندر سے اور ہمارا بلڈ سرکلیشن بہترین ہو جائے بلڈ سرکلیشن جب بہترین ہو جائے گا تو ہمارے برین جو ہے اس کے اندر اچھی سپلائی ہو جائے گی آکسیجن کی اور ہمارا برین جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا جب برین بہتر کام کرے گا تو ہمارا ذہن اچھا کام کرے گا جب ذہن اچھا کام کرے گا تو ہمیں اسپریٹ تک پہنچنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی تو آپ ایکسسائز کریں آپ افتاری سے پہلے پندرہ بیس منٹ آپ تھوڑی سی ورجش کر لیجئے اگر آپ کسی جسمانی عرضے آپ کو لہاک ہے تو کسی ڈاکٹر سے بات کر لیجئے ایکسسائز کرنی ہے تو ایکسسٹ افتاری سے تھوڑی در پہلے آپ ایکسسائز کر لیں پیاس تھوڑی سی لگے گی بھی تو آپ وہاں پہ اس کو کر سکتے ہیں اس سے آپ سہری سے پہلے کر سکتے ہیں تھوڑا سہری کے بعد بھی even کر سکتے ہیں جس میں اتنا پسینہ نہ نکلے کسی کمرے میں بیٹھ کے کر لیجئے ضرور نہیں کہ آپ دھوک میں باہر نکل کے کریں تو یہ آپ ضرور کیجئے گا کیونکہ جس سفر میں ہم جا رہے ہیں اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جسم کے اندر کوئی اینی کائنڈ آف ٹاکسنز جمع ہو اور اینی کائنڈ آف فیٹ جمع ہو اور ہمارے میٹیبولزم لو ہو آپ میٹیبولزم ہائی کرنے کے لیے اس ایکسسائز کو ضرور کیجئے گا تاکہ ہم ان چیزوں اپنے ویسٹ کو نکال سکیں اور اس سفر میں جہاں پہ ہم جانا چاہ رہے ہیں روح کے سفر میں ہمیں آسانی ہو اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پر عمل کریں گے آپ کا بہت شکریہ